وَبَارُقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اصحاق اور ان کی اولاد میں نبوت کو باقی رکھا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا اور ان کی نسل میں سے محسنن نیک لوگ بھی ہیں وَظَالِمُ لِنَفْسِ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت مل گئی ہے تو ان ساتھ ہی خیرانیں اینج نہیں ہے یعنی وہ نسبت کے باوجود نسبت والے کام کرنے والے لوگ نہیں موجود ہیں آپ دیکھ لیں ایک طرف حاشمی خاندان کتنا عالی خاندان ہے اسی حاشمی خاندان میں ابو لحب بھی ہے اس میں نبی علیہ السلام بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ مطلب اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاندان فی نفسے ہی برا ہوگا یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا مغل خاندان ہے مرزا فیملی سے اسی میں ایک غلامت قادیانی دجال جیسا بندہ پیدا ہوا ہے اور اسی خاندان کے اندر وہ دین اکبر کا داوہ کرنے والا یعنی جو جلال الدین اکبر تھا اس نے بھی کس قسم کی گمراہی پہلائی اور اس میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کیا تو فی نفسی ہی خاندان کوئی برا نہیں ہوتا اور نہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے کہ کسی کا خاندان جو اب ریجیکٹڈ ہو گیا نہیں آلِ امیہ میں کتنے لوگ ہیں جو سیدونہ علی کے شیعہ میں شامل تھے سیدونہ علی کے سپورٹر تھے جنگ سفین میں حالانکہ آلِ امیہ سے تھے اور بنو حاشم میں چاند ایک لوگ ایسے تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ مل گئے رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاندان کی وجہ سے کسی ہاں اگر خاندان بھی ہو آمال بھی اچھے ہو تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے پھر حسن و حسین ہی جنت نوجوانوں کے سردار ہیں پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف نسبت کو لیے بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نسبت کا ڈنائے کیے بیٹھے ہوئے حالانکہ درمیان میں موقع یہ ہے کہ نسبت کا فائدہ تب ہے جب کوئی شخص اپنے عمال صحیح کرے تو پھر نسبت واقعی فائدہ دیتی ہے تیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا ہے انی فبلتکم علی العالمین ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی نسلوں نے کی وجہ سے دی تھی نا اور اب بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تک خلافت صرف قریش میں رہ سکتی ہے بنی اسرائیل کے اندر کیا دوسرے مسلمان نہیں ہیں لیکن قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا اب بنی اسرائیل کو اس لیے آپ دیکھیں کہ آخری خلیفہ جو ہوں گے مسلمانوں کے جو پوری دنیا میں خلافت قائم کریں گے مسئلہ نمبر 127B میں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے بارے میں ریکارڈ کروایا ہے بارہ سیئل اسنادہ حدیث کی روشنی میں وہ بھی حاشمی خاندان سے ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے ابودعود میں مسند احمد میں اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں تو بنی اسرائیل میں سے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید ہوں گے لیکن ایک سید وہ ہے جو صرف نام کا ہی سید ہے اور پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امتی یہ بات کر رہا تھا بھئی اسی تو آڑے امتی نہیں اسی نبی علیہ السلام دے امتی ہیں امتی ہونے میں تو ہم دونوں برابر ہیں جیسے بشر ہونے میں انبیاء اور عام انسان برابر ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بشر ہونے میں اسی طریقے سے جہاں تک امتی ہونے کا تعلق ہے تو چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو بنو اسرائیل میں سے ہو یا کوئی ترک ہو چاہے کوئی جٹ ہو رائی ہو کوئی مغل ہو کوئی چودری ہو سب کے سب جو ہے وہ عمتی ہونے میں تو برابر ہیں باقی برتبے میں ہم آپ دیکھ لیں پھر وہ جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا اب قریش ہی میں یعنی بالکل نچلے دردے کے دو خاندان تھے بنو تائیم اور بنو عدی ہمارے پہلے دو خلیفہ راشد جو ہیں وہ ان دو خاندانوں میں سے آلہ خاندان نہیں تھے وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آلِ امیہ چلیں کوئی آلہ درجہ کا خاندان حکومتی لیول پہ تھا تیسے خلیفہ حضرت عثمان ان میں سے ہوئے اور چوتھے تو خیرحاشمی تھے سیدن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہم السلام تو اسلام نے ذات پات ان ساری چیزوں کو اڈریس ضرور کیا ہے اس حوالے سے لیکن جو نسبت ہے وہ فائدہ ضرور دے گی اگر آمال ہوں گے اگر آمال نہیں ہے تو نو علیہ السلام کا بھی اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے آمال تیرے والے نہیں یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے وہ اہل البعیت سے ہی خارج کر دیا یہاں پہ لوگ وہ جناب سیدوں کے اترام کے لیے ایسے ہاتھ بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ پوڑری چرسی افیمی قسم کے بے نمازی قسم کے لوگ ہیں ان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دے رہے ہیں بھئی نبی علیہ السلام کو رسپیکٹ دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوڑری چرسی کوئی آپ نے رسپیکٹ دینی تھوڑے سید نے اور بہامل سید کوئی نہیں ہے اس کو رسپیکٹ دیں پہلے یہ لوگ اپنے جدہ امجد کو رسپیکٹ دیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے کہ سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نسبت جو ہے وہ وہ دعوے دار ہیں اور عمال وہ نہیں ہیں میرا اپنا انجینئی ویسٹی میں ایک کلاس ویلو تھا اور وہ سید تھا لیکن قادیانی تھا وہ اب اس کی وہ نسبت اس کو مطلب وہ نفع دے دے کہ وہ اب وہ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑ گیا تو اب وہ نسبت کیا سے اس کو نفع ہو جائے گا تو چلے اگر میں کہتا وہ سنی تشیعہ تھا تو آپ کے ایک دم کان بھی تکھڑے ہونے اب قادیانی سن کے تسارے لگے نہیں یار یعنی سیدہ سیدھے قادیانی ہیں چوین ہیں ٹھیک ہے علاقے کتنا گمراہ کون عقید ہے عدم نبوت کے حوالے سے تو مطلب نسبت کام دے گی اگر عمال درست ہوں گے تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اس میں جو ہے درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ عمال بھی ہونے چاہیے خالی نسبت کوئی شئے نہیں ہے جب تک عمال درست نہیں ہوں گے اور عمال کے ساتھ نسبت فائدہ دے گی خود دیکھیں ہمیں جو نسبت حاصل ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگی جب تک میری امت داخل نہ ہو حالانکہ ہم سب سے اینڈ پہ آئے ہیں تو ہمیں کس کی نسبت نے فائدہ پچھایا ہے نبی علیہ السلام کی نسبت انشاءاللہ وطالہ تو نسبت کا فائدہ سب کو مل رہا ہے صرف سیدوں کو نہیں مل رہا ہمیں بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی یعنی انڈریکٹلی آل محمد میں ہم بھی شامل ہیں محمد والے تو ہیں نا ایک تو آل محمد وہ ہیں ظاہر ہے اہل بیعت ہیں وہ تو نہیں ہم لیکن آل محمد محمد والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ اور یہ نسبت ہمارے ساتھ ہے کاش ہم اسی نسبت پر فخر کریں اپنے آپ کو ہنفی شافعی مالکی جعفری وعبی سنی شیعہ اس قسم کے ٹرمز کی بجائے اپنے آپ کو اگر کوئی نسبت ہی لگانی ہے تو محمدی کہیں اور نبی علیہ السلام نے دیکھے محمدی بھی نہیں اس سے بھی اوپر چلے گئے سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلم مسلمان فرما بردار رکھ دیا ہے تابع فرمان اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہئے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی سیدنا موسی علیہ نبی علیہ السلام اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے پھر سیدنا لوت علیہ نبی علیہ علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کے حالات انشاءاللہ غلی دفعہ سورت کرنکلود ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی